کسی حادثے میں کسی کی بینائی نہیں تھی کسی کے بازو نہیں تھے کسی کی ٹانگیں نہیں تھی شہدہ کی مائیں تھیں بہنیں تھیں بیویاں تھیں بچے تھے جو قومیں اپنے موسموں کو یاد نہیں رکھتیں وہ قومیں جو ہیں مٹ جاتی ہیں صفحہستی سے تاریخ ان کو بلا دیتی ہے یہ لوگ ہمارے موسم ہیں یہ لوگ جو ہمارے سردوں کی افاظت کرتے ہیں برفوں میں ریگستانوں میں پہاڑوں پہ دہشتگردی کی جنگ آج بھی جاری ہے دک کے ساتھ کہتا ہوں کہ تیس چالیس سال ہمارے وطن میں جو ہے افغانستان میں انویسٹ کیے اور ہمیں آج اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے دہشتگردی کا توفہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو ابھی بھی جاری ہے اور اس جنگ کے دوران جو ہے آپ جو ہے اپنی دفاعی افواج کے اوپر حملہ کریں جب ان کا سیاسی رول ہوتا ہے جب وہ حکمران ہوتے ہیں تو پھر کسی حد تک کرتیسزم جو ہے ان کا جائز ہوتا ہے بنتا ہے لیکن اس دوران حالت جنگ کے دوران جو ہے جو پی ٹی آئی نے نو مئی کو جو کچھ کیا جتنی بھی اس کی مضمت کی جائے کم ہے جنابی اللہ طاقت کی جو حوصی میں نے ابھی کہا کہ نومبر کے بعد جو سٹیبلٹی آئی پوری کوشش کی گئی میں اینی گواہ ہوں کہ نومبر میں جو اپوائنمنٹ ہوئی جو چینج آف چینج آف کمانڈ ہوئی اس کو متنازاب بنانے کی پوری کوشش کی گئی تاکہ سٹیبلٹی اس ملک میں نہ آئے الحمدللہ سٹیبلٹی یہاں پہ رسٹور ہوئی اور انشاءاللہ الیکشنز ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے نئی قومی اسیمبلی کا نیا ایوان بنتا ہے تو مزید سٹیبلٹی یہاں پہ آئے گی اور یہ جو گو مگو کی کیفیت ہے جو ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو کیفیت جو ہمیں نہ صرف معاشی طور پہ بلکہ معاشریتی طور پہ اخلاقی طور پہ یہ کیفیت جو ہے ہمیں جو ہے وہ آرڈرین دا ہاؤس پلیز آپس میں موچی آواز سے اگر آپ بات کریں گے تو جو آنویویبل میمبر کے پاس فلور ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو آج تو ہیپی اینڈنگ کرنی ہے خوشگوار ماحول میں اب میرا خیال ہے تو فاجہ صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ سیاسی تقریر تو ہم کرتے رہتے ہیں آج خوشگوار ماحول میں بادشیت ہونی چاہیے جی ترشیف رکھیے آپ ترشیف رکھیے صلاح الدین صاحب آپ ترشیف رکھیے ابھی تو میں نے کہا ہے کہ آئی تو اچھا موٹ رکھیں خوش خوش رہیں آج آپ پہنچ سال گزار کے گھر جا رہے ہیں واپس فکر کی ضرورت نہیں میں میرے بھائی جو ہے وہ ناراض ہو رہے ہیں تو اگر وہ اس حال میں ہر وقت بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ بھی گواہ ہیں میں بھی یہاں بیٹھا ہوتا ہوں تو میں بھی یہاں پہ آگری پوری دیتا ہوں تو ٹھیک ہے ان کا بھی حق ہے جتنا میرا حق ہے اتنا ان کا بھی حق ہے میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا اور میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی تاریخ بیان کر رہا ہوں جب تاریخ سے آپ ریلیونٹ ہوں گے تو پھر آپ کا ماضی سے ریلیونٹ ہوں گے پھر آپ کا مستقبل بھی کوئی نہیں ہوگا سیدھی سیدھی بات ہے مستقبل تب بنتا ہے قوموں کا جب وہ اپنے ماضی کو جو ہے اور ریلیونٹ رکھیں جو ہے میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے جنابے تھوڑے سے منٹ میں جنابے سپیکر اس الیکشن میں اور آنے والی اسیمبلی میں سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ اکانومی کا ہوگا جس طرح اس وقت ہماری مہنگائی جو ہے ہمارے ملک کے اندر بائٹ کر رہی ہے اپنے ایک آم شہری کو اس کا اندازہ شاید ہی ہم لگا سکتے ہیں سکتے ہیں گوھر کچھ سکتے ہیں موسیقی